اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کو اپنے چینل اقصہ اسلامی کا ایڈوکیشن میں حسامدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حشک کے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے سامعین آج میں آپ کے ساتھ ماہ سفر کے چاند کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں آپ اس عمل کو ماہ سفر کا چاند نظر آتے ہی کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے تلے رہیں گے اللہ پاک کی حاصل نظر کرم آپ پر پورا مہینہ رہے گی اگر آپ اس عمل کو ماہ سفر کا چاند نظر آتے ہی کر لیں گے تو انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے آپ نے اس عمل کو صرف چاند نظر آتے ہی کرنا ہے اور پھر پورا مہینہ اس وظیفے کے فائدے اور موجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ اگر آپ چاند نظر آتے ہی خیر و برکت کی دعا مانگ لیں گے رزق میں اضافہ کی دعا مانگ لیں گے امن و سلامتی کی دعا مانگ لیں گے کاروبار میں اضافہ کے لئے دعا مانگ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت ہوگی آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لئے ہے جو چاہتے ہیں کہ پورا مہینہ ان کے رزق میں کاروبار میں دولت میں اضافہ ہو اور پورا مہینہ جو ہے وہ ان کا امن و سلامتی سے گزرے پیار و محبت سے گزرے اللہ کی رحمتیں ان پر پورا مہینہ برستی رہیں تو وہ لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو ماہ سفر کا چاند نظر آتے ہی کر لیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ان تمام فوائد سے مستفید کرے گا جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کے علاوہ آپ اپنی ہاہشات اپنی حاجات کا اظہار اللہ سے کریں اللہ سے مانگیں رو رو کر مانگیں گر گڑا کر مانگیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ کو ہر وہ چیز سے نوازے گا جس کی آپ کو ضرورت ہوگی جب آپ اللہ کی تعریف کر کے اللہ سے مانگیں گے اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکار کے مانگیں گے نبی کا صدقہ دے کر مانگیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نظرانہ بیش کر کے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو ہر وہ چیز دے گا جس کی آپ کو طلب ہوگی ضرورت ہوگی جیسا کہ آپ صرف جانتے ہیں کہ ماہ سفر کے مہینے کی آمد آمد ہے تو سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ اللہ کی تعریف کریں اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں اور دعائیں مانگیں جب آپ اللہ کی تعریف کر کے اللہ سے مانگیں گے نبی پر درود بیچ کر اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہر وہ چیز سے نمازے گا جس کی آپ کو ضرورت ہوگی مال و دولت سے نمازے گا اور آپ کی دعائیں کو سنیں گا اور قبول فرمائے گا صرف ایک ہی دن کا عمل ہے اس کے فوائد آپ کے سامنے ہیں قرآنی نظیفہ ہے اور قرآنی آیات قرآنی صورتیں تو ہوتی ہی بہت طاقتور اور پاورفل ہیں آپ اس عمل کو لازم کریں چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو کو آپ نے ایک منٹ کے لیے بھی سکپ نہیں کرنا میں آخر میں بھی اس کے فوائد بتاؤں گی بہت ہی بابرکت عمل ہے بہت ہی آزمایا ہوا قرآنی عمل ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کے ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لال لنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں جب آپ کو ماہ سفر کا چاند نظر آ جائے یا چاند نظر آنے کی بشارت ملے کسی دوسرے سے چاند نظر آنے کی خبر ملے تو آپ نے اسی وقت پندرہ مرتبہ سوے فاتحہ پڑھنی ہے اگر آپ چاند کو دیکھ رہے ہیں تو بہت ہی بہتر ہے اگر آپ چاند کو نہیں دیکھ سکتے یا کسی نے آپ کو خبر دی ہے تو آپ نے فوراً پندرہ مرتبہ سوے فاتحہ پڑھنی ہے اس صورت میں بہت ہی دعائیں ہیں جو آپ اللہ سے مانگیں گے فار ایک زیمپل اس صورت میں آپ اللہ سے یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دیں اس صورت میں آپ اپنے لئے بھی دعا کرتے ہیں اس صورت میں اللہ سے وعدہ ہے کہ یا اللہ میں تیری عبادت کروں گا یہ وعدہ بھی اس بابرکت صورت مبارک میں ہے اس صورت کے اندر ایسے لوگوں سے پناہ مانگی جاتی ہے جس سے اللہ کی نرازگی ہے غیر الماغذوبی علیہم جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں ہم اللہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے پناہ دے جن سے تو نراز ہے یعنی یہ ساری چیزیں اس صورت مبارکہ میں ہیں میں نے آپ کو مختصر سا بتایا ہے بہت ہی آسان لفظوں میں بتایا ہے اگر میں آپ کو اس صورت مبارکہ ترجمہ اور تشریح بتاتی تو بات بہت لمبی ہو جانی تھی اس لیے میں نے آپ کو مختصر اور آسان لفظوں میں بتایا ہے تو آپ نے ماہ سفر کا چاند نظر آتے ہی پندرہ مرتبہ سوئے فاتحہ پڑھنی ہے اس کے اول اور آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ یعنی سات سات مرتبہ درود عبراہیمی لازم پڑھنا ہے جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ یعنی سات مرتبہ درود عبراہیمی پڑھنا ہے جتنی آپ حمد رکھنے ہیں اس سطاعت رکھنے ہیں اسی مطابق آپ نے درود پاک پڑھنا ہے پھر پندرہ مرتبہ سوئے فاتحہ پڑھنی ہے آخر میں بھی آپ نے اتنی مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا جب آپ پندرہ مرتبہ سوئے فاتحہ پڑھ لیں اول آخر درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے ایک سو مرتبہ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے اللہ کے یہ نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقیتو یا مجیبو آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے ایک سو مرتبہ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے جب آپ اس عمل کو اس وظیفے کو مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اللہ سے خصوصی رو رو کر گڑ گڑا کر نہائیت آجزی انکساری سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے پورا مہینہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں پھر وہاں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی رزق حلال میں فراوانی ہوگی اور جب رزق حلال ہم کھائیں گے ہمارے بچے کھائیں گے تو وہ بھی نیک و صالحہ ہوں گے اور ہم بھی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے مہینہ اللہ پاک آپ کو تمام برائیوں سے بچائے گا شیطان کے شرط سے آپ محفوظ رہیں گے دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہیں گے حاسدوں کے حسد سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے گا گھر میں امن و سلامتی ہوگی اور جہاں میاں بیوی کا جگڑا ہوتا ہے وہ جگڑا بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور گھر میں ہشحالیاں آئیں گی اس عمل کی برکت سے میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی اتفاق و اتحاد نصیب ہوگا یہ بہت بڑا اینام ہے تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اسوے فاتحہ کی بہت ہی فضیلتیں ہیں بہت ہی برکات و فوائد ہیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے اللہ پاک آپ کو ان تمام فوائد پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس عمل کو اس وظیفے کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں اور آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے اس وظیفے کو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ پنجگانہ نماز کی پبندی لازم کیا کریں نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں نماز ہم سب مسلمانوں پر ویسے ہی فرض ہے تو ہمیں نماز کی پبندی کرنی چاہیے جب ہم نماز کی پبندی کریں گے تو اللہ پاک کی نظر کرم بھی جو ہے وہ ہم پر جمع نہیں اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ بھی ہمیں یاد کرے گا ہم اللہ سے رزق مانگیں گے اللہ رزق دے گا دولت مانگیں گے دولت دے گا عزت مانگیں گے عزت دے گا شہرت مانگیں گے شہرت دے گا بس آپ نے نمازوں کی پبندی کر کہ اللہ سے مانگنا ہے وظائف کرنے ہیں انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کو ہر وہ چیز سے نوازے گا جس کی آپ کو طلب ہے ضرورت ہے آپ چاہیں تو اس عمل کو اس وظیفے کو ہر مہینے کے شروع میں کر سکتے ہیں جب بھی اسلامی مہینے کا چاند نظر آئے تو تب آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر لیں اگر آپ اس عمل کو ہر مہینے کے چاند نظر آتے ہی کر لیں گے تو آپ ان تمام فوائد سے مستفید ہوں گے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے آپ اس عمل کو لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا تو یہ تھی ماہ سفر کا چاند نظر آتے ہی کرانی نظیفہ کرنے کی فضیلت و برکات و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامائن کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے سیرات مستقیم کے رسطے پر چلنے کی توفیق دے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیو آپ تک بہ آسانی کو ہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ